میرا نام ہے جولیانا لیمیر اور میں امریکن کاؤنسل اون سائنس اینڈ ہیلتھ میں ایک لیخک ہوں میں نے یونیورسٹی آف نیو ہیم شہر سے اپنی گریجویشن کی اور مائکرو بائیولوجی میں میجر کیا اور پھر میں نے تحقیہ کہ ہم میں اس کے بعد پی ایچ ڈی کروں گی تو میں نے باسترن میں تفٹس یونیورسٹی کے سکول آف میڈیسن سے مائکرو بائیولوجی میں پی ایچ ڈی کی ڈگری لی میں ہمیشہ اس بات کو لے کر حیران ہوتی تھی کہ بیکٹیریا اور وائرسز اتنے چھوٹے اور سرل ہونے کے باوجود ہمیں اتنی تکڑ کیسے دیتے ہیں اور جیتے بھی ہیں میں ان بیکٹیریا اور وائرسز کے بارے میں اکثر سوچتی ہوں جو کافی سمجھ سے اس دنیا میں ہیں جیسے کی ایچ آئی وی ساتھ ہی انٹی بائیوٹک ریزسٹنس بیکٹیریا اور زیکہ کے بارے میں بھی جو ہمارے لیے واقعی کافی نئے ہیں جس طرح سے ویگیانک اور عام لوگ ایسی چیزوں کو سمجھتے ہیں اس میں فرق ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ صرف ویگیانکوں کو ہی کیوں ویگیان سمجھ میں آنا چاہیے آج لوگ اس ویگیان پر آدھارت فیصلے لے رہے ہیں تو ہم جب ان ویچاروں کو ان آئیڈیاز کو کسی میٹنگ میں مل کر پیش کرتے ہیں تو سب لوگوں کے ویچار سامنے آنے سے یہ زیادہ ویوید اور اپیوگی ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم ان پر مل کر ویمرش کر سکتے ہیں پلیس جوئن آور نیک سیمینری کیٹلیس آف چینج سیریز کے آج کی ہمارے سیمینار کا آنند لیجئے کیٹلیس آف چینج ویمن لیڈرز ان سائنس سیریز میں آپ کا سواگت ہے آپ کو انواد اپلپد ہوں گے سپینش فرنچ اور ہندی میں آپ اپنی پسند کی بھاشا کو چن سکتے ہیں نیچے ترانسلیشن بٹن کو چن کر آپ ہمیں لنکڈین یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بھی مل سکتے ہیں Women Leaders in Science Seminar Series میں آپ اپنے سوال اور اپنے کمنٹس ہمیں سلائیڈوں کے ذریعے بھیج سکتے ہیں جو question and answer session میں ہوں گے آج ہم ایک بہت ہی کامیاب سائنس لیڈر لوزیانا سے بات کرنے والے ہیں جو technology expert ہیں جولیانا لیمیو جولیانا لیمیو کے ساتھ بات کرنے والے ہیں سارا ہرن جو semi genetic resource program ڈیریکٹر ہیں آئیے اب ملتے ہیں ہمارے ڈیریکٹر جنرل مستر برہم سے ڈکٹر گویرٹس آئیے گوڈ ماننگ گوڈ آفٹرنون گوڈ ایوننگ آپ دنیا میں جہاں بھی ہیں میرا بھی بادن سویکار کریں catalyst of change women leaders in science میں آپ کا پھر سواگت ہے آپ جانتے ہی ہیں پچھلے ایک سال سے سیمٹ میں ہم ایک ted talk meets fire side chat seminar series کا آئیو جن کرتے آ رہے ہیں اس series کا focus women leadership پر ہے کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اور زیادہ پرتیبھاش حالی مہلائیں ہمارے جیسے science institutions میں آئیں ویگیان کے کشیتر میں ان کے زیادہ پرتیبھتو اور gender balance کے لقش کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں women leaders کی جیون یاتراؤں ان کے دوارہ سیکھے سبقوں اور ان کی insights کو جاننے کے لیے اور موقع دینے چاہیے اس لیے series میں ہم ایسی میلاؤں کا سور کرو کرتے ہیں جو ہر طرح کی کشمتاؤں اپنے کشیتروں اپنے پریواروں اپنے سمودائے اپنے سنستانوں میں نیترتو کر رہی ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے کہ نیترتو کی شیلی کے بہت سے روپ آکار ہو سکتے ہیں اور آپ جو دیکھتے ہیں وہ بن نہیں سکتے دیکھتے نہیں ہیں وہ بن نہیں سکتے جولیانا کیٹلیفز چینج کی بہترین مثال ہے آپ genetic engineering and biotechnology news کی deputy editor in chief ہیں آپ چار سال سے جین میں ایک سائنس لیکھر اور editor ہیں اور آپ synthetic biology genomics infectious disease genome editing تتھا ایسے ہی اور بھی وشائیوں کو cover کرتی ہیں آپ نے اپنی پی اچ ڈی اور پاس ڈوک کے دوران کئی سال بینچ میں ٹریننگ کرتے اور bacterial photogenesis میں ادھیان کرتے بتائیں لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ آپ سمبندت لوگوں تک اپنی بات پہنچانے کا جنون رکھتی ہیں بہت طرح کے لوگوں کو پیچیدہ ویگیانک concept سرال بھاشا میں سمجھاتی ہیں مجھے اس بات کا پورا وشواس ہے کہ آپ اپنے شبدوں اپنی بھاشا اور لوگوں کو پرباوت کرنے کی یوگیتہ کے کارن سچی catalyst of change ہے جولیانے سے باتشید کریں گی سارا ہرن جنہوں نے ہمیں حال ہی میں بطور semi genetic resource program director جوائن کیا ہے آپ کا ایک شیطروں سے جوڑی ٹیموں کے ساتھ کام کرتی رہی ہیں اور آپ نے genomics, informatics, biometrics اور breeding methodology کے شیطر میں کافی سکریتہ سے کام کیا ہے آپ کو وشواس ہے کہ زیادہ کاریکشل اور پرباوی upstream discovery اور breeding سے data driven synergies کے دشاہ میں آگے بڑھا جا سکے گا ہم سبھی جانتے ہیں سارا کو genetic resource program کے لیڈر پر پر ساتھ ہی وہ allele mining project کی اُتھپری رکھ بھی ہیں جس میں کل کی سمسیاؤں کے حل آج کھوجے جا رہے ہیں تو جولیانا مجھے آپ کو ایک سچے catalyst of change کے طور پر introduce کرتے ہوئے پھر بڑی کشی ہو رہی ہے جولیانا اب منچ آپ کا ہے بہت بہت شکریہ آپ نے میرا بہت اچھا پریشہ دیا catalyst of change group کے ہر ویکتی کو میں دنیا کا مدنواد کرتے ہوں کہ آپ نے مجھے invite کیا میں اس سیمینار کا حصہ بن کر گروت محسوس کر رہی ہوں میں شروعات کروں گی اپنی کچھ stories کے بارے میں شروعات میں بتاؤں گے کہ میں نے میکروبالجی میں اپنی undergraduate degree لی تھی جب میں نے graduate کیا تو مجھے science سے اور microbiology سے بہت پیار تھا تو میں نے job کے لیے apply کیا اور میں بڑی قسمت والی رہی ایسے بھی کئی موقعیں آئے مجھے ایک لیب میں technicians کی نوکری مل گئی مجھے ایک بہت ہی شہدار ماحول میں کام کرنے کا موقع ملا اور مجھے بہت اچھے mentor ملے آپ میں ویگیان کی پرتی بڑا زبردست جنون تھا اور مجھے ویگیان کا ایک ایسا ماحول ملا جو مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے مجھے graduate school جانے کے لیے پریریت کیا اور جیسا میں نے پہلے بتایا کہ میں بوسٹن میں تھی medical school میں اس سامنے مجھے پورا مشواس تھا کہ میں academic mark پر آگے بڑھوں گی اور میں post graduation کروں گی پھر میں assistant professor بن گئی ایک پی جی کاللج میں مجھے لگتا تھا کہ یہی میرا لکش ہے پھر میری سوچ میں بدلہ آوایا میں سوچنے لگے کہ آخر میں کرنا کیا چاہتی ہوں میں روزانہ سائنس کمیونکیشن کرتی تھی پر میرا سائنس کمیونکیشن کے بارے میں میری بھومی کا الگ تھی جو میں ٹرائی کرنا چاہتی تھی پھر میں نے لکھنا شروع کیا اور مجھے اس لکھن میں بڑا آنند آ رہا تھا لیکن روزانہ لکھنا تھوڑا آلگ ہوتا ہے جب آپ اسے کام کے طور پر ایک پروفیشن کے طور پر کرتے ہیں تب مجھے جب دیکھنے دیکھنے کا جب آپ کو جو مجھے فریلانس رائٹنگ کی لیکن اسی دوران میں فل ٹائم رائٹنگ کے پت کے بارے میں سوچ رہی تھی یہ 2015-16 2015-16 کی بات ہے پرنسپل جنرل لانچ ہو رہا تھا مجھے لگا کہ کیوں نے اس میں کام کیا جائے تو میں نے ایک ایگزیکیٹیو ایڈیٹر کیون کو ایک می میل بھیجی اور ان سے بوچھا کہ آپ کو کوئی رائٹر چاہیے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو نہیں چاہیے لیکن ہماری لیکن جین کمپنی میں ان کو شاید رائٹر کی ضرورت ہو سکتی ہے تو میں سنکشپ میں بتانا چاہوں گی کہ مجھے جین میں یہ کام مل گیا 6 years ago that I've been here and so so just just to be clear too because it may not be clear from what I just said so all of these different publications CRISPR Journal and Jen are under the umbrella of the company is the Mary Ann Liebert publications many many like over 100 peer review journal titles Jen is not a peer review peer review journal what we are is really a peer review publication this is a trade publication largely for a scientific audience both academia and industry the scientists are writing more than science in a rich people and they have very much in the world like biotech and they cover lots of different people and they cover many different people like cancer infectious disease and many others and many others so Jen in Jen this is a really fun part of my position now Jen in Jen this is a really fun part of my position now symposium symposium where we symposium were symposium where we talk about science so in this we also talked about science so in this position which I am just a I you know it's maybe took me a long time to get here but it was so perfect for what I want to be doing because I get to bring the science that scientists are doing to and I the opportunity I get to know what the scientists are doing and I think that that is what I really feel like is my calling and I think that that might be kind of the end of my story I think that this is my story we want to maybe start some of the conversation or maybe is there something I didn't touch on I'm not sure so we can talk together and further you gave a really nice and I don't know if you've shared all of this at a recent meeting you gave some of the drivers of getting into communication really stemming from not science but that challenge of lay audiences understanding science you has been a very difficult to engage in family challenges yes so that I mean that resonates with many staff here who were also parents یہ بات ہمارے وشے سے کافی تعلق رکھتی ہے اس سے مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے کمیونکیشن کے ایک شیطر میں اتنی گہرائی سے کیوں کام کیا ایسے میں نے اپنی پریوار کے بارے میں بات نہیں کیا میرے تین بچے ہیں میں گرادیوٹ سکول میں تھا میرا بیٹا تب پیدا ہوا میرا بیٹا دوسرا بیٹا اس کے بعد ہوا اور تیسرا تب ہوا جب میں فیکلٹی میں تھی میرے گے اس پوزیشن کو چھوڑنا آسان نہیں تھا میں دو الگ چیزوں پر کام کر رہی تھی جو ایک ساتھ ہی ہو رہی تھی ایک تھی میں نے جنوری بریک میں پہلی پوزیشن لی تھی ہمارے کالیج کا چوتھا سیمیسٹر چل رہا تھا اور بیچ میں کافی لمبا بریک تھا قریب چار ہفتے کا ٹائم میں میں نے سیٹیزن سائنس کالیج میں پوزیشن لی یہاں کے پریزیڈنٹ نے کئی سال پہلے اس پروگرام کو شروع کیا تھا ان کا ماننا تھا کہ ہر بدیارتی میں سائنس کو سمجھنے کی یوگتہ ہونی چاہیے ہاں نے اس بات کو بڑھاوہ دینے کی کوشش کی کہ سائنس کو کیسے سمجھا جائے اس سے میرے اندر ایک نئی شروعات ہوئی کیونکہ مجھے یہ وشے بہت پسند تھا یہ مجھے لگا کہ یہ میرے من کا کام ہے اب میں نے ایک ایک ایڈیمیا کو چھوڑ کر سائنس کی دشاہ کی طرف پریورتن کیا اگر آپ کسی دنر پارٹی میں جائے ہیں تو آپ کس بارے میں میں بات کریں گے اس بہت پر یہ تھی اس بہماری کے بارے میں نہیں جانتی تھی سمجھتی نہیں تھی اور یہ تین سال کے بیٹے کو ہو گیا تھا میں دوسرے بہت سے ماتا پیتا سے بارے میں بات کر رہی تھی اور ابھی بھی اس کا بارے میں بہت کم ہی جانکاری اپلابد ہے اور یہ بہت کم ہی جانکاری اپنی کیا جوٹا خورس کی بارے میں بہت کمی کے بعد اس بہت کم چیزیں گے لوگ اس بہت کم مستدف ہوئی میں چھوڑ کر سب یعنی تب کافی غلط فہمیاں تھی بہت کم جانکاریاں اپنی لفد تھی تو میں نے کہا کہ میں میں بطور وولنٹیر کام کروں گی اور اس بارے میں سیلیاک آرگنیزیشن میں کچھ لکھوں گی میں نے یہ کام زیادہ لمبے سمیت تک نہیں کیا لیکن یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں مجھے یہ کام کرنا بہت پسند آیا تو یہ کئی سارے تطویر آپس میں مل گئے اور میں نے سوچا کہ اب مجھے یہ کام کرنا چاہیے فل ٹائم یہ میرے لئے بدلاب کا دور تھا فیکلٹی سے سائنس کامنیکیشن کی طرف آنا مجھے پڑھانا بھی بہت پسند ہے میں آج بھی پڑھاتی ہوں ایک کلاس لیتی ہوں میں ایک ہفتے میں ایک بار یہ مائکرو بائیولوجی کی کلاس ہوتی ہے میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے پڑھاتے رہنے کا موقع ملا ہے خود کو خوش قسمت مانتی ہوں میری سفر کے دوران کچھ اور بھی ہوا مجھ پر منٹورز کا پربھاؤ پڑھا سلاکاروں کا پربھاؤ پڑھا مجھے سرچ پوزیشن میں پی ایش ڈی کے دوران بھی منٹور ملے میرے دو سپروائزر ہیں وہ بھی پروش ہیں لیکن اس سفر کے دوران جب میرے بچے ہوئے میری قسمت ساتھ دیتی رہی لوگ مجھے سپورٹ کرتے رہے لوگوں نے میری مدد کی بچے اتنے چھوٹے نہیں رہے میں کام اور اپنے پریبار کے بیچ سنتولن بنا پا رہی ہوں کیونکہ آپ بچے اتنے چھوٹے نہیں رہے تو میرے لئے یہ موٹیویشن تھا اس سے کافی بڑا بدلاو آیا یہ بدلاو میرے لئے اچھا ہی رہا بدلاو کرنا کافی ڈرابنا ہوتا ہے بدلاو کو سویکار کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن اس کا لاب ہوتا ہے اور اور موپ کے لئے لئے اچھوڑی جو گوڑا ہے جدی رہا ہے سنیکھ کے پیچے آپ اچھوڑی پیچے کرنا چاہتی ہے متی ہوگا اور معجودہ دور کے بھیچ میں جو بڑا رہی تھی میں فلانسین کر رہی تھی لیکن فل ٹائم جاب بھی کرنا چاہتی تھی اس دوران میں نے ایک بات سمجھی کہ جو لوگ بھی جیون میں بدلہ کرنا چاہتے ہیں لانا چاہتے ہیں میں نے بہت جلدی یہ جان لیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میرے لئے پراتھ مکتہ تھی بگیان کی ایک دو جگہ میں نے کام کیا جہاں زیادہ سائنٹیفک ماحول نہیں تھا پر میں یہ جانتی تھی کہ اگر میں وگیان کے کشیطر سے نہیں جڑی رہوں گی اگر میں سائنس کے بارے میں سیکھوں گی نہیں تو پھر میں خوش نہیں رہوں گی میں نے ایک جوب کے لئے مانا بھی کر دیا لیکن پھر مجھے لگا کہ میں نے صحیح چھناب کیا اس کے لئے آپ کو دھیرج بھی رکھنا پڑتا ہے اور میں نے یہ بھی جانا کہ مجھے ورک لائف بیلنس کے بارے میں بہت ایمانداری سے کام کرنا ہوگا میں نے ایک جانا پڑتا ہے بات ہے مجھے اچھی تنخواہ بھی آفر کی گئی میرا کہنا یہ ہے کہ جس چیز کو میرا دل نہیں مانتا ہے میں اس کو نہیں کرتی ہوں حالانکہ ہر ایک کے لئے ستھیاں الگ الگ ہو سکتی ہیں جو میرے لئے ستھیاں ٹھیک ہیں وہ شاید دوسرے کے لئے ٹھیک نہ ہو شکریہ بہت اچھے دھنگ سے اپنے باتیں کہیں آپ نے قسمت کے بارے میں بات کی کہ آپ قسمت والی رہیں میں جاننا چاہوں گی کی پری کنسیوڈ آئیڈیا کے بارے میں کیا سوچتی ہیں کہ یہ کیسے ہوا کہ آپ نے یہ تیہ کیا کہ مجھے ایک فلا راستہ ہی چننا ہے کیا یہ قسمت ہے یا یہ یا پھر افسروں کو سمجھنے کی یوگیتہ ہے مجھے کہتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں مجھے نہیں والوں کہ مجھے پہلے جواب کے لئے کیوں چونہ گیا جبکہ میں ایک دم نئی تھی تو وہ میری قسمت تھی لیکن میں یہ بھی کہوں گی جب آپ اپنی قسمت کو خود چمکانا چاہتے ہیں جب آپ اپنا راستہ خود بنانا چاہتے ہیں تو آپ کو زیادہ زیادہ لوگوں سے بات کرنی چاہیے میں نے ہر افسر کا فائدہ اٹھانے کی کوششش کی اس وقت مجھے زیادہ مجھے معلوم بھی نہیں تھا میں نے کئی طرح کی رائٹنگ کی میڈیکل رائٹنگ کی نیوز پیپر کے لئے لکھا یعنی بہت سے بیشوں پر لکھا میں نے جس سائنس جنرل کے بارے میں بات کی اس کے ذریعے مجھے ایک اور بہت بڑیا موقع ملا یعنی میں نے چیزوں کو ٹرائی کیا نئی نئی چیزوں کو ٹرائی کیا اس سے آپ خود اپنے لئے افسر پیدا کرتے ہیں کیونکہ آپ کو نہیں پتا ہوتا کی ایک راستہ دوسری راستے تک کیسے پہنچ جائے گا اس سے بھی شاید آپ کی قسمت خود بنتی ہے کیونکہ ہر بار جب بھی آپ کہیں جاتے ہیں تو آپ کو اپنا نیٹ ورک بنانا ہوتا ہے آپ نے نیٹ ورکن کی بات کی آپ نے الگ الگ چیزوں کو آزمانے کی بات کی جب آپ نے لکھنا شروع کیا آپ اس کام پر کتنا سمیں بیتاتی تھی آپ نے اگلا قدم اٹھانے کے لیے اپنے پورٹ فولیو کو کیسے آگے بڑھایا کہ میں اتنا کما سکوں کہ جیون ٹھیک سے بیتے باتا پیتا کے طور پر پارٹنر کے طور پر کیسے اپنا رول نبھائی یہ سب سمیں کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا میں پڑھایا کرتی تھی میں گرمیوں میں نہیں پڑھاتی تھی یہ وہ سمیں تھا جب میں نے رائٹنگ کا کام شروع کیا اور میں نے اس پر دھیان لگایا میں نے دوسرے کام کرنے کے لیے بہت کام سمیں ہوتا تھا و مجھے راستہ نظر آنا شروع ہوا میں ہوں تک کے لئے میں نے کام کرنے کے لئے تو اس میں سمیہ لگا اور یہ آودھی کئی سال کی تھی یہ بدلاب آسانی سے نہیں ہوا یلدی نہیں ہوا اس میں کافی ہونچ نیچ ہوتی رہی لیکن میں گرمیوں میں رائٹنگ پر فوکس کرنے کی پوشش کرتی تھی لوگ کریئر پینل میں آپ مجھ سے پوچھتے ہیں لیکن میں رائٹنگ کے لئے آپ کے لئے لنکس ہونے ضروری ہیں آپ بلاغ بھی لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اچھا لکھتے ہیں تو لوگ ضرور اس کو پڑھیں گے اگر آپ کے ریزیومے میں بہت ساری چیزیں لکھیں ہیں یعنی اگر اس میں ویدھتا ہے تو لوگ ضرور آپ کے لکھن کو پڑھیں گے رائٹنگ if they're interviewing to write something and that's another opportunity that you have just internally you know to write something but but I think it did take time to get enough to feel like okay I can اس جگہ تک پہنچنے میں سمیں لگا اور محنت بھی لگی جب مکہ ہے کہ میں فل ٹائم رائٹنگ کے لئے اپلائی کر سکتی تھی تو میرے من نے منہ کر دیا اس پروفیشن میں ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ فریلانس کر سکتے ہیں میں ایک رکیٹ سے باتشیت کر رہی تھی کچھ مہینے پہلے اس نے ایک بات بتائی اور وہ نے کہا کہ پروفیشن جب جب کے لئے اپلائی کرتے ہیں تو پچہ سے ساٹھ فیصدی چانسز ہوتے ہیں اور مہیلہوں کے چانس اسی سے نبے فیصدی موقع ہوتے ہیں کیا آپ نے ایسا کچھ دیکھا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے آپ ان لوگوں کو کیا سلا دیں گے کہ جن لوگوں کو اپلائی کرنے کو لے کر انشتتہ رہتی ہے یہ ایک بہت اچھا سوال ہے میں یہ بات پہلے بھی سن چکی ہوں کہ لوگ جو لوگ نوکری کے لئے اپلائی کرتے ہیں میں یہ کہنا چاہوں کی کہ جو مہیلہیں نوکری کے لئے اپلائی کرتے ہیں آپ اپلائی کیجئے میں نے ایک منٹور بہت سپورٹیف تھے اور وہ ہمیشہ کہتے تھے انہوں نے مجھے سلا دی ٹھیک ہے آپ اپلائی کرتے رہی ہیں نوکری کے لئے اپلائی کرتے رہی ہیں اگر آپ اپلائی نہیں کریں گے تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو وہ جواب مل جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ نہ ملے لیکن کوئی دوسری پوزیشن مل جائے آپ اپلائی کیجئے ان کو اور اپلائی کو یہ تیع کرنے دیجئے کہ وہ آپ کو چاہتے ہیں کی نہیں اگر آپ کچھ خاص کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے لئے پوشش کریے ہو سکتا ہے کہ آپ کا راستہ تھوڑا مشکل ہو لیکن دیرے دیرے آپ اپنے کشیتر میں بہتر ہوتے جائیں گے اگر آپ کچھ کرتے ہیں اور آپ کا نتیجہ پوزیٹیو ہوتا ہے تو آپ کو لگے گا ارے واہ میرا باپ تو بن گئی آپ کو کچھ کہا نہیں سکتے پتہ نہیں آپ کے ریزیومے میں ایمپلائر کو کیا نظر آ جائے جی میں بھی یہی بات مانتی ہوں لیکن اگر دوسری طرف سے اسے دیکھیں جب لوگوں کو نہ سننا پڑتا ہے تو لوگوں کو آپ کیا سلا دینا چاہیں گی کہ لوگ ایسے میں کیا کریں اپنا آتم وشواس کیسے پڑھائیں جب بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک الگ ہی دھیرج اپنانا پڑتا ہے تو آپ تو آپ اس طرح کے دھیرج کو وقصد کرنے کے لیے کیا سلا دیں گی بتاو ہمیں بہت سی استھیتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ گرانٹ نہیں ملتی ہے یا جو ہم چاہتے ہیں ویسا نہیں ہوتا ہے تو جب ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ہمت نہیں ہارنی ہوتی ہمیں محسوس کرتے ہیں ہمیں محسوس کرتے ہیں ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ یہ موقع مرے لیے نہ ہو لیکن شاید آگے کچھ اچھا موقع ملے ہر کسی کو اسفلتاؤں کا سامنا کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو یہ دھیان رکھنا ہوتا ہے کہ اگر کوئی پل نکار آتمک ہے تو وہ استھائی نہیں رہنے والا ہے آپ ہمیشہ ناکام نہیں ہوں گے مجھے حالی میں کسی کا فون آیا تھا جو بہت ڈپریسٹ فیل کر رہا تھا تو میں نے اس کے بارے میں سوچا ایسے میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی حمد پھر سے جھٹائیے کبھی نہ کبھی جیون میں ہر کسی کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن آپ کو پھر سے اٹھنا ہوتا ہے کبھی کبھی یہ کام آسان نہیں ہوتا لیکن یہ سمیں گزر جائے گا میں آپ کے جنون کی بات کرتی ہوں جو کمیونکیشن کا ہے کمیونکیشن کے روپ بدل گئے ہیں پچھلے پندرہ بیس سال میں اب کمیونکیشن کا روپ بدل گیا ہے آپ کے لیے آپ کو بہت سارے سوشل میڈیا پر خود کو سکریہ کرنا پڑتا ہے ہائی ویلیو اپرچونٹیز کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے آپ کو اپنا برینڈ بنانا پڑتا ہے آپ کو اپنی یوگیتا کو بیچنا ہوتا ہے تو اگر آپ کو ٹاپ تین چیزیں چننی ہوں تو آپ کیا بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آپ کا سوال بہت اچھا ہے ہم شروعات کی طرف چلتے ہیں کہ کمیونکیشن کے لیے کتنے راستے موجود ہیں جیسا میں نے پہلے کہا کہ جین پچھلے چالیس سال سے چل رہی ہے جین ایڈیٹوریل چیف ہیں جین کے اور انہوں نے چالیس میں سے انتالیس سال وہیں بتائیں میں جین میں بطور گریجویٹ سٹوڈنٹ گئی تھی یہ ایک بڑا نیوز پیپر ٹائپ میگزین ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ مہینے میں جین کو دو بار بپریش کرتے تھے اور تب لوگوں کو خبر ملا کرتی تھی تب انٹرنیٹ نہیں تھا سوشل میڈیا نہیں تھا اور تب ہی لوگوں کو خبر ملتی تھی اور مہینے میں دو بار آتی تھی لیکن آپ جین میں آپ فوراً ٹوٹر پر کچھ کممینکیٹ کر سکتے ہیں اور اب بہت ساری کمپنیز اس کشیطر میں اس کشیطر کا فائدہ اٹھاتی ہیں میں یہی کھانا چاہوں گی ایک ایک ایڈیمل nósھ میری کیطریقید کچھ کچھ آ کیاں یہی چئل نہیں ہے ہمارے رسیتے ہیں اور میں یہی کھانا چاہوں گی کہ جن میں بھی اور دوسری جگہوں پر بھی ہمیں بتا دیں کہ ہم لوگوں کو کیسے لوگوں تک کیسے پہنچیں اگر آپ کو بھی 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 مجھے اس میں دی گئی جانکاریاں بہت اپیوگی لگتی ہیں تو یہ ایک آپشن ہے جبکہ راستے اور بھی ہیں میں کچھ اکیڈیمک لیبز کو جانتی ہیں یہ میں اگر آپ کے مسئلے کیوں اور دوسری کو کیا ہے یا Shawn یہ کچھ ہوں یہ بھرستی ہیں کیسے سنستانوں کے لیبز میں کسی کو لکھنے کا شوق ہوں ہے چاہیں گے ہم ایک ارٹیکل لکھ رہی ہوں یہ ایک بہت بڑا نیٹ ورک ہے اگر میں سوشل میڈیا کو نظر ڈالتی ہوں یا کچھ بڑے سنگٹنوں پر نظر ڈالتی ہوں ویب سپیس میں کنفرنسز میں جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ کس طرح کے پوسٹر بنائے گئے ہیں کس طرح کی وارتائیں ہو رہی ہیں تب آپ سے کوئی پوچھتا ہے یا ورچوال شو میں آتا ہے تو اگر آپ کے لئے ایسا کوئی آفر آتا ہے تو آپ اسے ضرور سویکار کریے ہمارے شوتاؤں میں مہلاؤں کو کہنا چاہتی ہوں اگر آپ کو اپنی بات سامنے رکھنے چاہیے آپ ہم سے بات کریے آپ شوز کے پینل میں جائیے اور اپنی بات سامنے رکھئے آپ کونسے کشتر میں اپنا سامنے نہیں لگانا چاہیں گی یہ سوال مشکل ہے میرے لئے ایسا کشتر ہو سکتا ہے میرے لئے ایسی چیزیں ہو سکتے ہیں بیکار کی بحث یہ سوشل میڈیا پر ہو سکتی ہیں فیس بک پر ہو سکتی ہیں ویگانک تو فیکس کو سننا چاہتے ہیں لیکن جو عام آدمی ہیں ان کو ان باتوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے کیا کہیں گے آپ یہ ایک بڑی سمسیہ ہے کچھ ایسا کمیونکیٹ کرنا چاہتی ہیں جو کافی جذباتی ہے تو میں ہمیشہ ایک کامن گراؤنڈ کو اپنا آدھار بناتی ہوں میں ایک ٹاک میں شامل ہوئی اور میں نے نتیجہ نکالا کہ ہمیشہ ایک کامن گراؤنڈ ہو سکتا ہے باتچیت کے لئے چاہے لوگ ٹاک کے پکش میں ہوں یا ویرود میں ہوں لیکن ہم اپنے بچوں کو سوست چاہتے ہیں تو یہ ایک ایسا مدھے مارک ہے جس پر چل کر ہم دونوں پکش کام کر سکتے ہیں ہمیں بات شروع کرنی چاہیے اور پھر آگے بڑھنا چاہیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے آرڈینس کو سمجھیں ہر جگہ پر آپ کو الگ طرح کے شوتہ ملیں گے ضروری نہیں ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ سب لوگ سمجھ سکیں تو آپ کو موجود لوگوں کے حساب سے بات کرنی ہوتی ہے مان لیجا آپ گروسری سٹور میں جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں تو آپ کچھ سنٹینسز میں انہیں بتائیے کہ آپ کیا کرتے ہیں اور وہ بھی ایسے کہ انہیں سمجھ میں آئے تو میں نے کمممکیشن کے بارے میں کانفرنس میں ٹاک کی تھی اریزونا میں میں سائنس کمممکیشن میں بڑا بات کر رہی تھی میں ایک اوبر ڈرائیور سے ملی جو مجھے ائرپورٹ چھوڑ رہا تھا تو اس نے کہا آپ یہ کیا کرتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کاش میں نے اس کو ٹاک کو ریکارڈ کیا ہوتا تو میں اسے سناتی تو وہ ٹیکسی ڈرائیور پورے راستے مجھ سے سوال پوچھتا رہا مجھے لگتا ہے کہ اس نے میری باتوں سے ایگری کلچر جنومکس کے بارے میں کافی کچھ سیکھا ہوگا اوبر ڈرائیور کے علاوہ وہ اور کیا کرتا ہے اس کا دوسرا کام وہ کچھ ایسی ڈسک بناتا ہے جو سیٹلیٹ سے انفرمیشن حاصل کرتی ہیں یعنی آپ کی بات اس کے ساتھ ہوئی اور اس نے آپ کی باتوں کو سمجھا بھی یعنی ہر کسی کے پاس سیکھنے کے لئے کچھ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کام میں تھا لیکن پھر بھی اسے آپ سے بات کر کے کچھ سیکھنے کو ملا ہاں بالکل صحیح کا آپ نے میں پھر سے مہیلاؤں کی طرف لوٹتی ہوں لوٹتی ہوں کمیونکیشن سپیس میں بہت ساری پبلشد سٹڈیز ہوتی ہیں مہیلاؤں کو اکثر چنوتیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کمیونکیشن سپیس کو اون کرنے کے سلسلے میں اور اسے بنائے رکھنے کے سلسلے میں مہیلاؤں کو کیا میں آپ سپھی میں سپھی میں آپ میں سپھی میں آپ مہیلاؤں کو کیا آپ سپھی میں مہیلاؤں کھانے آپ نے صحیح سوال ہو چاہے آپ نے صحیح سوال پوچھا ہے اس معاملے میں ایک چیز جو مدد کرتی ہے وہ یہ ہے میں نے ایک سکاراتمک بدلاب دیکھا ہے کہ آج پہلے سے کہیں زیادہ محلہ ہیں اس کشیتر میں آ رہی ہیں میں نے جو ایک چیز آزمائی مانی جو آپ کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے جو آپ کو ٹھیک نہیں لگتا ہے اور اگر آپ دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہوتے دیکھتے ہیں تو آپ کو آواز اٹھانی شاہی ہے میں نے یہ سکاراتمک بدلاب دیکھا ہے میں نے کہیں آنکڑے دیکھے تھے کہ اگر کسی میٹنگ میں نو پوروش اور ایک مہیلہ ہے تو اس کے لیے اپنی بات اٹھانا بڑا مشکل ہوگا اگر کسی میٹنگ میں ایک بجاہ تین مہیلہ ہیں تو ان کی باتوں کا زیادہ اثر ہوگا کی باتوں کا زیادہ سنا جائے گا کسی میٹنگ میں مہیلہوں کی سنکھیا نام ماترک ہوگی تو ذرا مشکل ہو سکتی ہے آپ کے اندر اپنی بات کو من مانے کی شکتی ہونی چاہیے جذبہ ہونا چاہیے میٹنگ میں کسی میٹنگ میں اندر احترورت بھی ہوسکتے ہیں ایسے میں آپ یہ سنشیت کیسے کرتی ہیں آپ پروشوں کو اپنی بات سنائے مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیرا آپ کو کیا کچھ کہنا ہے اس سے باتچیت کا راستہ کھولے گا یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ اینا کی بات سننا چاہیں گے شاید انہیں کچھ کہنا ہو تو اگر ایسی اوپننگ دی جاتی ہے تو اس کا واقعی فائدہ ہو سکتا ہے ہی سکتا ہے تو سکتا ہے teammate فائدہ ہے اور نقصان ہے آپ کی جاب میں یہ بہت اچھا سوال ہے جہاں تک رائٹنگ کا سوال ہے میں AI استعمال نہیں کرتی لکھنے کے لئے AI کا استعمال نہیں کرتی ہم اب بھی انسان ہی لکھ رہے ہیں پر میں کہوں گی کہ AI کے دروازے کھولے ہیں اور بائیو ٹیک ورڈ میں اس کا بہت بڑا کشتر بن گیا ہے تو ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا کہ ہم کیسے شامل کریں ہم الگ الگ ویگان کو کیسے شامل کریں اور وہ بھی بہت کم سمیں میں تیزی کے ساتھ سائنس میں AI بہت کمتی بھی ہے اور اسے لے کر زیادہ ہائپ بھی کریئٹ کی گئی ہے جن میں ہمیں اس کا بات کا گرب ہے کہ ہم سائنس کے بارے میں لکھتے ہیں لیکن ہم ہائپ نہیں کرتے ای آئی ای آئی ہے ایک بہت اچھی مثال ہے مجھے اپنی سائنس کو فائن ٹیون کرنا پڑتا ہے ٹریننگ کو نکھارنا پڑتا ہے ہم آئی پریئٹ نہیں کرتے ہیں ہم لوگوں کے سامنے ٹھوس ویگیان پیش کرتے ہیں تو ہمیں بہت کچھ سیکھنا پڑتا ہے جاننا پڑتا ہے ابھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا لیکن میں بھی کہنا چاہوں گے کہ یہ چھتر بہت تیزی سے بدل رہا ہے تو ہمیں بھی اس کے سامنے سے بدلتے رہنا پڑتا ہے بہت بڑی ہے ہمارے پاس کچھ کمیونکیٹرز ہیں میٹنگ کیلئے درافٹ بناتے ہیں لوگ اس کا استعمال کر رہے ہیں ایک اور سوال ہے کیا چونہوٹی بھارا ہے سہی دھنگ سے کمیونکیٹ کرنے میں چونہوٹی بھی ٹکمیونکیٹ کرنے grieving ایک چونہوٹی بھی ٹکمیونکیٹرز ہیں oires assignment Muito metadata بھی ٹکمیونکیٹرز ہیں اس لائے کا پڑتا ہے جیسے کمر ڑک پڑتا ہے چونہوٹی بھی خی liہیی ہیں evolved کار رہے ہیں ایک چونہوٹی بھی جنہوٹی بھی listen جل Pandف Valley رہا زیoterز ڑکیہں آپ کو سب سے بڑی چنوٹی کونسی لگتی ہے؟ ایک آوڈینس کے طور پر، ایک کامیٹکیٹر کے طور پر آپ کا اس حوال بھی بہت اچھا ہے ہمیں واقعی بہت ساری چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے میں اس بات سے بہت خوش ہوں کی کووڈ کے بعد عبر کے شرک بہتر کسیل کے ساتھے ڈیوپام کرنے کنی کے مطاف پر اپاڈ رہے میں بہت خوش کرنے کے قراؤ تو آپ کو ذکر مگمیون کا کہہ ساعتمار ان ٹلی ہیں تک علیہ اجہ السین مشکل KNOW شکریر سک ببداً تک علیہ دیوپام کرنے ہماری جین شکریر دارات مجمونات کا ساشت ہے ہمیں امریکہ سے باہر نکلنے کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہمیں امریکہ سے باہر موجود سائنس کے بارے میں بھی اسے شامل کرنا چاہیے ہمیں امریکہ سے باہر موجود سائنس کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے ہمیں امریکہ سے بارے میں بھی سوچنا چاہیے یہ سوال بہت اچھا ہے اب ایک بہت لمبا سوال ہے question answer box میں یہ سوال میں سائنس بھی ہے اور پرسنل لائف بھی ہے کہ کام with اب یہ سسانس کے بارے میں سوال سارے لائف بھی ستیار ہے وہ انس کے بارے میں بھی سوال جانس کے پرسنل لائف بھیها ہے اور قیتل ہے ہماریکہ سے بارے میں جانس کے پاس کے بارے میں بھی اچھا ہے آپ کی پرسنل سٹوری اور آفیشل سائنس ٹوری کے بارے میں کیا کہیں گے اچھا سوال ہے ہر کسی کے لیے یہ ستی ایلگ ہوتی ہے جب میں نے سائنس کمیونکیشن میں شروعات کی تھی کسی نے کہا کہ آپ کو ایسا کرنا چاہیے کسی نے کہا تھا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ہونا چاہیے ہر کسی نے کہا کہ آپ کو سوشل میڈیا پر ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ میری نجی رائے یہ ہے کہ آپ اپنے وچاروں کو اوور شیئر نہ کریں ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے آپ کی باتیں بہت دلچسپ ہیں جولیا نے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اتنا سمع بتایا ہم سے بات چیت کی مجھے اس وار چہرشاہ میں بہت مزا آیا مجھے لگتا ہے آپ کو بھی اس انہوں میں کافی آنند آیا ہوگا مجھے لگتا ہے یہ ہر 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 مجھے لگتا ہے لہذا ہر مجھے لگتا ہے دھنیواد کرتے ہیں کہ آپ نے اس جولیانا کے ساتھ کی اس چرچہ کو بہت دلچسپ بنایا جولیانا آپ نے اپنے ویچار ہمارے سامنے رکھے آپ کا بہت بہت دھنیواد آپ نے اپنے سفر کے بارے میں بتایا جو سائنس کممینکیشن سے جڑو گوا تھا آپ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ میں نیٹ ورک بنائے جائیں جولیانا آپ کے پاس آپ کوئی سندیج دینا چاہیں ہمارے درشکوں شوتاؤں کے لیے ہم نے پہلے جو بات کی تھی میں اسی کا ذکر کرنا چاہوں گی آپ موقع مد گمائیے موقع ملا ہے اس کا فائدہ اٹھائیے آپ جو روزانہ کرنا چاہتے ہیں اس کو جینے کی کوشش کیجئے کوشش کامیاب ہوگی بہت بہت شکریہ ڈیریکٹر جنرل مسیر برمین بہت بہت شکریہ ہم آڈینس کا بھی سواگت کرتے ہیں جنہوں نے اپنا سمیں دیا ویمن لیڈرز ان سائنس ویبینار کے لیے بہت بہت شکریہ آہار سے جڑی آسورکشہ اس صدی میں ہمارے سامنے موجود سب سے بڑی گمبھیر چنوٹیوں میں سے ایک ہے خاص کر لگتار گرم ہوتی جلوائیو اور موسم سے جڑی چرم گھٹناوں کا ظلم بڑھتا جا رہا ہے ایسے میں ہم بھو ختم کرنے کے اپنے وہنیے وکاس لکش سے اور دور ہوتے جا رہے ہیں ایسے میں ایسے دمدار اور ممکن اپائیوں کو وکست کرنے کے لیے ضروری ہے نوون میش کی تاکہ پوری دنیا میں کھیتی والی ہماری زمین اوپر نظر رکھی جا سکے اور اسی صندوق میں ناسا ہارویس کی شروعات کی گئی تو آپ میں سے جو لوگ ناسا ہارویس سے پریشت نہیں ہیں انہیں بتا دوں کہ یہ ناسا کا گلوبل فول سیکیورٹی اور اگریکلچر پروگرام ہے بہت سے لوگوں کو ناسا کا نام سن کر سیٹلائٹس اور انترک شیاتریوں کا خیال آتا ہے پر کھیتی شروع سے ہی سیٹلائٹس کے پرمو گھپیوگوں میں سے ایک رہی ہے تب سے ہی جب ستر کے دشک میں پہلی سیٹلائٹ چھوڑی گئی تھی تو ہم ان کے ذریعے دنیا کے لگ بھگ ہر کھیت کو ہی دیکھ سکتے ہیں اس خوبی سے ہمیں مثال کے لیے فصلوں کی صحت کے بارے میں کافی جانکاری مل جاتی ہے تو یہ اوبگرہ کسی کسان کو یہ دکھا سکتے ہیں کہ اس کے کھیت کے ایک وشیش حصے میں کیا سمسیا ہے اور اگر اوبگرہ کے ذریعے کوئی کسان شروع میں اس کا پتہ لگا سکے تو اس کے پورے کھیت میں پھیلنے سے پہلے ہی وہ اس کا علاج کر سکتا ہے اور اس یوگیتہ کے حصے کے روپ میں ہم چھوٹی جوت والے کھیتوں کی بہتر نگرانی کر سکتے ہیں ہم سب ہی شاید یہ جانتے ہیں کہ چھوٹی جوت کے کسان ہمارے لیے کافی ماترہ میں آہار پیدا کرتے ہیں یہ آہار سرکشہ کا ایک اہم حصہ ہے اور دنیا کی ایک تہائی خوراک اتپند کرتے ہیں پر ان کی کرشی پرنالیاں سب سے پیچیدہ بھی ہیں دو جولائی کو اکرپیا کیٹلسٹ آف چین سیریز کی ہمارے اگلے سیمینار کا حصہ بنیے